پاکستان کے معیشت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ٹیکس پہ ٹیکس دے جا رہا ہے جبکہ ایک دوسرا طبقہ ہے اس پہ ٹیکس کا برڈن اتنا نہیں ہے تو اگر ہم بات کریں اس وقت جو ایف بی آ نے ٹوٹل ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ بارہہزار نو سو ستر عرب روپے کا ہے اور جو ریٹیلرز ہیں ان کو بھی اب ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاری ہے جو نون فائلرز ہیں تو اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں فائلر بننے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس بڑھ جائے گا اس لئے کہ جو بھی فائلرز بن رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو پہلے ہی ایڈوانس ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں مختلف بدوں میں مختلف یوٹیلٹی بلز کے ذریعے وہ تو حکومت سے الٹا وہ رقم کے مطلوب ہوتے ہیں لیکن جب تک منصفانہ ٹیکس سٹم نہیں آئے گا ہوتا رہے ہیں عصہ باقدر جسہ آپ سب کو ایک ہی لیول سے ہانکیں گے تو یہ غلط ہے دیول ٹیکس سیشن ہے وہ بھی ایک بڑا بار ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل جتنی بھی پولیسی آئیں ہیں ماضی میں حکومت نے ٹیکس کی صورت میں جس میں تاجروں کو لانے کی کوشش کی فائلر بنانے کی کوشش کی اس میں ابحام کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ غیر یقینی صورت حال کیا سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کہیں پر بھی پیترہ بدل لیں گے جیسے ابھی یہ تاجر جو ٹیکس سکیم لائے گئی تو لوگوں میں ایک عجیب سی ایک حالت ہے وہ غیر اس میں اس کے بارے میں ان کو یہی اندیشیں ہیں کہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا تو جب تک کہ واضح پولیسیز نہیں آتی نہ تو ٹیکسوں کی شرعہ بڑھے گی اور نہ ہی میں سمجھتا کہ فائلر کی تعداد بھی اضافہ ہوگا ہمارے صاحب ہمارے پینل میں مہمان موجود ہیں اور اب بات کریں گے زشان مرچن صاحب سے جنہوں نے میں بھی جوائن کیا ہے مرچن صاحب سر گزشتہ روز اب نے دیکھا کہ سٹیٹ بینک نے مونٹری پولیس کا اعلان کیا اور چار سال بعد اس مونٹری پولیسی میں ڈیڑھ سو بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمی کی گئی ہے یہ سسٹینبل گروت کے لیے آہ وائبل ہے ٹھیک ہے موثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ضرور اس سے تھوڑا سا ایک بیڈنگ سپیس ملے گا لیکن آپ کو اس اس کو جو ہے مزید کم کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے جب تک آپ کمز کم اور ڈیڑھ سو بیسس پوائنٹس سے کم نہیں کریں گے اس کا ایفیکٹ آنا شروع نہیں ہوگا چونکہ اس سکت بھی آپ بہت ہائی انٹرس ریٹ لیولز پہ ہیں اور جب تک آپ ان لیولز کو تھوڑا سا نیچے نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی جو ایکانومی ہے اس کی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گروہ کرے وہ گروہ سیج پہ نہیں آئے گی اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم وہی باتیں جو آپ کے پینلیس ابھی کر رہے تھے وہی باتیں ہم دوراتے رہیں گے کیونکہ پاکستان کی جو سروائیول ہے وہ لو کاسٹ آف پروڈکشن پہ ہے اگر آپ لو کاسٹ آف پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیو ایج لے سکتے ہیں ادھروائیز جو ہے آپ اسی طریقے سے پریشان رہیں گے اور خاطر خاطر جو آپ کے اہداف ہیں وہ کور نہیں ہو سکتے ٹیکسیشن کی جو آپ آپ کا جو ایکسپینس کا آوٹلے نظر آرہا ہے سکسین ٹریلین کا اس میں سے تقریباً دس ٹریلین تو جو ہے ہم انٹرس اور لونز میں واپس کر دیں گے اس کے علاوہ پھر آپ کا بجٹ ہے آپ کے ڈیفینس ہے آپ کے پیسے کچھ بچتے ہی نہیں ہیں یعنی دے ون سے گورنمنٹ کو بورنگ کرنی پڑے گی سبوں کو آپ کو پیسہ دینا سب سے پہلے آپ کو اپنے جو آپ کی جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اسے ٹیک کرنا ہے اس ہائی انکرسٹ پہ گورنمنٹ بھی نقصان میں ہیں بزنسز بھی نقصان میں ہیں اور آپ کے پاس ٹیکس بیس جو ہے وہ ایروڈٹ ٹیکس بیس ہے آپ کے پاس وہی لنڑے لولے ٹیکس پیئرز ہیں جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ گنے کی مشین میں پیسے جا رہے ہیں گنے کی طرح آپ ان کا جوس نہیں لکھا سکتا اب آپ کو نئے ٹیکس پیئرز چاہیے اور وہ نئے ٹیکس پیئرز اتنے ہائی ٹیکس ریٹ پہ نہیں آئیں گے آپ کے ملک میں نئے ٹیکس پیئرز چاہیے ہیں مچن صاحب یقیناً اچھا عطیق میر صاحب یہ جو تو زیشان صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کے معیشت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ٹیکس پر ٹیکس دے جا رہا ہے جبکہ ایک دوسرا طبقہ ہے اس پر ٹیکس کا برڈن اتنا نہیں ہے تو اگر ہم بات کریں اس وقت جو ایف بی آ نے ٹوٹل ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ بارہ زار نو سو ستر عرب روپے کا ہے اور جو ریٹیلرز ہیں ان کو بھی اب ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاری جو نون ہے فائلر بننے سے یہ کہہ رہا کہ ٹیکس بڑھ جائے گا ہم اس لئے کہ جو بھی فائلرز بن رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو آہ پہلے ہی ایڈوانس ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں مختلف بدوں میں ہم مختلف آہ یوٹیلٹی بلز کے ذریعے آہ وہ تو حکومت سے الٹا وہ رقم کے مطلوب ہوتے لیکن جب تک منصفانہ ٹیکس اس ٹب نہیں آئے گا ہوتا ریسہ باقدر جسہ آپ سب کو ایک ہی لیول سے ہاکیں گے تو یہ غلط ہے آہ ڈیول ٹیکس سیشن ہے وہ بھی ایک بڑا بار ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا آہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل جتنی بھی پولیسی آئیں ہیں ماضی میں حکومت نے ٹیکس کی صورت میں آہ جس میں تاجروں کو لانے کی کوشش کی فائلر بنانے کی کوشش کی اس میں ابحام کی وجہ سے آہ اور دوسرا یہ کہ غیر یقینی صورت حال کیا سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کئی پر بھی پیترہ بدل لیں گے جیسے ابھی آہ یہ تاجر جو ٹیکس اسکیم لائے گئی تو لوگوں میں ایک ایک عجیب سی ایک حالت ہے وہ غیر اس میں اس کے بارے میں ان کو یہی اندیشیں ہیں کہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا تو جب تک کہ واضح پولیسیز نہیں آتی ہی ٹیکس کا کی شرح نہ تو ٹیکسوں کی شرح بڑھے گی اور نہ ہی میں سمجھتا کہ فائلنس کی تعداد بھی اضافہ ہوگا لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ایک بہت بڑا ایک ایک ٹیکس تو بڑھانا ٹھیک اچھی بات ہے آپ بھی خراجات کا پوش کیوں کم لی کرتے ہیں یہ مفت سہولتیں یہ ایک تو آپ کی ترخواہ پچیس تیس چاریس لاکھ روپے ہیں اس پر آپ کو اتنی مرات ہے مفت سفر بھی کرنا ہے میر صاحب ہم نے بریک پر بھی جانا ہے بریک پر جانے سے پہلے میں سلمان شاہ صاحب کا ایسی بات پر کامنٹ بھی لینا چاہوں گا شاہ صاحب میر صاحب پہلے یہ منصفانہ ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے یہ جو منصفانہ ٹیکس سسٹم ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دیفنیشن اس کی کر دیں کہ منصفانہ ٹیکسیشن سسٹم کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے ایف بی آر کا اور تاجروں کا اور انویسٹرز کا اور عام آدمی کا بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے سو آئی سب سے پہلے تو بات جو میرے نظر میں کام کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیلف اسیسمنٹ کے تحت ٹیکس کا نظام بنانا پڑے گا کہ ہر بندہ اپنا ٹیکس خود اسیس کر کے وہ ایف بی آر کو بھیجے اور ایف بی آر کو آپ کو ٹوٹلی آٹومیٹ کرنا پڑے گا کہ ڈیجیٹائز ہو اور وہ مشینوں میں ان کا ریٹرن جائے مشین بتائے کہ یہ صحیح بھیجا ہے یا نہیں بھیجا اور اگر وہ صحیح بھیجا ہے تو ان کو آ جائے کہ جی آپ کا ٹیکس وصول ہو گیا ہے اگر نہیں بھیجا تو ان کو بتا دیں کہ اتنا آپ کا ٹیکس بننا اور بنتا ہے تو وہ بھی پی کر دیں تو یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے نا بیچ میں کوشن کا ایف بی آر سے جتنا ڈیجیٹالائز کر دیں گے اور مینول کام کو اس سے والدیں گے اتنا بہتر ہو جائے گا آہ شاہ صاحب آپ کہیے گا اگر ہم دیکھیں یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے تری پوائنٹ سکس پرسنٹ گروت کا اگر ہم پاکستان کی اس وقت جو کرنٹ معاشی صورتحال اس کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ دس سے پندرہ سال چھے سے سات فیصد گروت ریکوائیڈ ہوگی اور اگر اس کو آہ سادہ لفظوں میں کہیں تو سسٹینبل اکنومک گروت فور ریزنل پریئر آف ٹائم یہ اگر ہم کہیں تو یہ بہتر ہوگا تو اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گروت کو بھول جانا چاہیے کیونکہ ابھی تک ہم نے وہ ریفارمز نہیں کی جس سے ہماری اکانومی وائبل ہو جائے ہماری اکانومی جو ہے یہ ایکسپورٹ نہیں کرتی اور امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹ میں آپ بجلی بھی تقریباً امپورٹیڈ ہی ہو گئی ہے کیونکہ وہ تیل سے آپ بنا رہے ہیں جو امپورٹیڈ تیل ہے اس کے بعد فراک بھی آپ بے شمار امپورٹ کرتے ہیں خردنی تیل آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد روہ مٹیریلز آپ امپورٹ کرتے ہیں لیکن جتنی آپ امپورٹ کرتے ہیں اتنی آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہیں صرف ایک فیکٹر ہے کہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز اپنے گھر والوں کے لیے جب پیسے بھیجتے ہیں اس سے آپ کو کچھ ڈالرز مل جاتے ہیں جس سے پھر آپ کو کچھ یاسی کر لیتے ہیں لیکن آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے وہاں پہ کمپیٹ نہیں کر سکتی اس کی پروڈکٹیویٹی بہت ہے اس کے انپورٹس بہت گفتگوہ سلسلہ جاری رکھیں گے باپس آئیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی